زینسو ایک ایسا کریکٹر جو کہ اگر چاہے تو ایک اپر مون کو اکیلے مار دے پر اس کو لیک آف کانفیدنس اور اس کے اندر کا ڈر اسے ایسا کرنے نہیں دیتا پر کیا ہو اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا ٹائم آیا تھا جب وہ ایک لیٹرل بیسٹ بن گیا تھا اس نے ایک اپر رینگ کو اکیلے مار رہا تھا تو آپ کیا کہو گے آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایک ایسا کریکٹر کی جو کی سٹرونگسٹ ہاشیرہ بن سکتا تھا The Story of Zensu Agatsuma The Betrayal The Heartbreak And The Redemption تو شروع کرتے ہیں تانجیرو کی جیجہ کی کہانی I mean Zensu کی پتنی نیزکو بنے گی تو ٹیکنیکی Zensu تانجیرو کا جیجہ لگے گا چلو اچھا زیادہ رشتے داری میں نہیں پڑتے ہیں اور شروع کرتے ہیں تھندر ہاشیرہ کی کہانی تو Zensu ایک اناتھ ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کے پاس enough guidance نہیں ہوتی اس کے پاس کوئی بڑا نہیں ہوتا اسے سمجھانے کے لئے اسے تھپڑ مار کے سہی راستے پہ لانے کے لئے اور اسی وجہ سے اسے اپنی زندگی میں پیار کی کمی لگتی تھی اس پیار کو Zensu ایک لڑکی میں ڈھوڑنے کی گوشش کرتا ہے اس لڑکی کو impress کرنے کے لئے Zensu ایک منی لینڈر سے لون لیتا ہے اور اپنی ہونے والی منگیتر مطلب کہ اس لڑکی وہ سارے پیسے دیتا ہے وہ دوسری لڑکی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے which is kind of heartbreaking کیونکہ اس کی وجہ سے Zensu ایک ایسے کلجے میں فض جاتا ہے جہاں پہ اسے منی لینڈر کی گولامی کرنی پڑتی ہے پر ایک دن ماسٹر جی گروہ کو پتا ہے کہ Zensu کے اندر کیا دکھائی دیتا ہے کہ وہ Zensu کا پورا کلجہ چکا دیتے ہیں وہ اسے ازاق کر دیتے ہیں پر ایک شرط پہ کہ وہ اپنی لائف کو ایک سورٹسمن بننے کے لئے ڈیوٹ کرے گا اور وہ کئی بار ماسٹر جی گروہ پاس سے بھاگنے کی کوشش کرتا تھا پر وہ کبھی بھاگ نہیں پاتا تھا یا پھر بھاگنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے ازا ماسٹر کے روپ میں ایک ڈیڈی فگر ملتے ہیں پر ایج گیپ کی وجہ سے Zensu نے گرامز بھولاتا تھا اور جی گروہ اسے منع بھی کرتے تھے کہ میں تمہارا ماسٹر رو تمہاں ٹرینر رو مجھ ان پیار کے چوچلوں میں باندھ کے ٹریننگ سے بھاگنے کی کوشش مت کرو پر جی گروہ بھی اپنے دل سے Zensu کو بہت پیار کرتے تھے Zensu ماسٹر جی گروہ کے لئے ایک سٹورنٹ سے بہت زیادہ تھا اور جو پیار Zensu کو کبھی نہیں ملاتا وہ اسے جی گروہ کے پاس ملتا ہے پر Zensu وہاں پہ اکیلا نہیں تھا ایک اور سورٹسمن تھا Zensu کے ساتھ کا جو کی Zensu سے کافی زیادہ سکل تھا اسی لئے وہ Zensu کو بولی بھی کرتا تھا پر پھر بھی Zensu سے از ایسی سینئر اور خود سے بیٹر سورٹسمن ہونی یہ وجہ سے وہ سورٹسمن کی رسپیکٹ کرتا تھا اور اس سورٹسمن کا بہت بڑا رول ہونے والا ہے Zensu کے ہاشیرہ بننے میں پر وہ ہمیں آگے پتا چلتا ہے اس کے علاوہ کہ آپ کو پتا ہے کہ Zensu کے بال شروع سے ایسے نہیں تھے وہ ایک باری جیگرو سے بچنے کے لئے پیڑ پہ چل جاتا ہے اور انفورچنیٹلی اس پہ بجلی گر جاتی ہے جس کی وجہ سے Zensu کے بال بلیک سے بلونڈ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد Zensu اپنے گرامز کے انڈر ایک ڈیمن سرے کی ٹریننگ پوری کرتا ہے اور فائنس سیکشن کی طرف بڑھتا ہے جن میں چار سروائیونگ کینڈی ریٹس کناہو تانجیرو جنیا کے بیچ میں Zensu بھی ہوتا ہے جو کی کنٹینیوسی یہی بولے جا رہا ہوتا ہے کہ Zensu وہ جلد ہی مرنے والا ہے اور سارے سلیرس کو ان کے کاسو کا ایک روز ملتے ہیں پر Zensu ہی ایسا ہوتا ہے جسے ملتی ہے ایک سپیرو اس کے بعد آتا ہے سزومی منشن آرک جہاں پہ تانجیرو اپنے اگلے مشن پر جاتے سمیں Zensu کو ایک لڑکی کے آگے روتے ہوئے دیکھتا ہے اور Zensu اس لڑکی کے سامنے گھڑ گھڑا رہا ہوتا ہے کہ میرے سے شادی کر لو میں جلد ہی مرنے والا ہوں پر وہاں تانجیرو آ جاتا ہے اور Zensu کو اپنے ساتھ نئے مشن پر لے جاتا ہے پھر اس مشن پر انہیں پتا چلتا ہے کہ ایک ڈیمن کسی لڑکی کو اپنے گھر کے اندر لے گیا ہے جس کے چھوٹے بھائی بین اپنے بڑے بھائی کے لوٹنے کا انتظار کر رہے ہیں باہر تو تانجیرو ان بچوں کو باہر چھوڑ گئے زکو کے ساتھ زینسو کے ساتھ اندر جاتا ہے اور بچوں کو کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس بکسے سے دور مت جانا یہ تمہیں پروٹیکٹ کرے گا جب تم خطرے میں ہوگے پر جب زینسو اور تانجیرو اندر جاتے ہیں تو پیچھے سے دونوں بچے بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں اس بکسے میں سے آوازیں آ رہی تھی تو وہ ڈر کے مارے زینسو اور تانجیرو کے پیچھے آ گئے ہیں پر تب ہی منشن شیفٹ ہوتا ہے اور تانجیرو بچی کے ساتھ الگ ہو جاتا ہے اور زینسو ایک بچے کے ساتھ اور جب ایک ٹنگ ڈیمن ان پر اٹیک کرتا ہے تب لائف اور دیکھ سچویشن میں زینسو اپنی اصلی پاورز دکھاتا ہے بے ہوش ہونے کے بعد اور ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے زینسو نے فائنل سیکشن پار کیا ہوگا پر جب زینسو ہوش میں آتا ہے تو اس بچے کو تھینکس کرتا ہے اسے بچانے کے لئے مطلب کہ زینسو کو خود کو نہیں پتا ہوتا ہے اس کی سکلز کے بارے میں پھر زینسو اس لڑکے کے ساتھ منشن سے باہر نکلتا ہے اور پیچھے سے انوش رکے جو کی اسی منشن میں فسا تھا وہ بھی باہر آ جاتا ہے اور اس بکسے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک ڈیمن ہے پر زینسو اس بکسے کو اپنی جان سے زیادہ پرٹیش کرتا ہے کیونکہ تانجیرو نہیں کہا ہوتا ہے کہ اسے یہ بکس اپنی جان سے زیادہ پیار ہے اور کہتا ہے کہ اس کے ہیرنگ سنسنس کی وجہ سے اسے بھی بتاتا ہے کہ اس باکس کے اندر ڈیمن ہے پر وہ خود تانجیرو سے پوچھے گا کہ تانجیرو ایک ڈیمن کے ساتھ کیوں ٹریول کر رہا ہے پر پھر تانجیرو بھی منشن کے مین ڈیمن کو مار کے اور ان بچوں کے ساتھ باہر آتا ہے اور پھر انو سوکے اور تانجیرو کی لڑائی ہوتی ہے جس کے بعد میٹر شانت ہوتا ہے اور وہ سارے مرے ہوئے لوگ کو دفنا کے ان کے لئے پریے کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں پھر انہیں کروگ ریسٹ کرنے کو کہتا ہے ایک ویسٹیریا منشن پہ جس کے بعد آتا ہے ماؤنٹ نیٹرگو مورو آرک جس میں انو سوکے اور تانجیرو ایک ماؤنٹن پہ فسے ہوئے سلیئرز کو بچانے کے لئے اندر جاتے ہیں پھر جنیسو منع کر دیتا ہے کیونکہ اسے کریپی وائبز آ رہی ہوتی ہیں پھر تانجیرو کی جانے کے کچھ سمیں بعد جنیسو کو یاد آتا ہے کہ تانجیرو نے نیزو کو اپنے ساتھی لے گیا ہے تو وہ بھاگا بھاگا اس پہاڑ پہ چلا جاتا ہے پھر جنیسو کا سامنا ہوتا ہے ایک سپائیڈر ڈیمن سے جس ڈیمن کا پوائزن کسی کو بھی آدھے گھنٹے میں ایک مکڑی بنا دیتا تھا اور زنیسو اس ڈیمن کو مار دیتا ہے پھر اس کے اندر وہ پوائزن چلا گیا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں کے آگے اس کی پوری زندگی بیٹھ رہی ہوتی ہے پھر دہ بھی ماسٹر جیگرو آتے ہیں اسے انکریج کرتے ہیں زندہ رہنے کے لیے وہ اپنی بریتھنگ ٹیکنی سے پوائزن کو سلو کر دیتا ہے اور صحیح ٹائم پر شنیو وہ آ کے اسے بچا لیتی ہے پھر آتا ہے ریہابیلیشن ٹریننگ گار جس میں زنیسو کو کڑوی کڑوی دوائی کھلے جاتی ہے اس کے علاوہ زنیسو تانجیرو اور ریننسو کی کو ٹرین کیا جاتا ہے بارہ فٹ ہونے کے لیے اور ٹوٹل کانسنٹریشن بریتھنگ کو ماسٹر کرنے کے لیے جہاں سے ٹھیک ہونے کے بعد ہمارے ٹریو جاتا ہے موزان ٹرین پہ رینگوکو کے ساتھ اور شروع ہوتا ہے موزان ٹرین آرٹ جس میں زنیسو کو بہت کم سٹرین ٹائم ملتا ہے کیونکہ یہ مووی زنیسو یا تانجیرو کی کم اور رینگوکو بھی زیادہ تھی پر ہمیں رینگوکو کے لیے ٹریو کا پیار دکھتا ہے تینوں زنیسو تانجیرو اور رینو سکے رینگوکو کو بگ برو بگ برو کر کے ریفر کرتے ہیں پر لور مون ون سب کو ٹرین میں اپنی بلڈ ڈیمن آرٹ کی مدد سے سلاح دیتا ہے اور سب اپنے من کے سپنے دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں زنیسو خود کو نیزوکو کے ساتھ خوبصورت وادیوں میں کھیلتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپر مون ون ورینگوکو سچ میں رکھتا ہے کہ وہ زنیسو کو سلاح کے مار سکتی ہے پر موزان ٹرین آرٹ کی رینگوکوی دیت کے ساتھ ختم ہوتا ہے جسے دیکھ کے ہمارا ٹریو بلکل سے ٹوٹ جاتا ہے اور خوب روتا ہے پر یقین مانو کہ اول ٹریو نہیں رویا تھا رینگوکوی دیت پر پورا فینڈم رویا تھا پر اس کے بعد ٹریو دوبارہ سے ٹریننگ میں جاتا ہے اور پھر آتا ہے انٹرٹینمنٹ ڈسٹر کار جہاں پر اوزوئی اپنے ساتھ تانجیرو زنیسو اور زنیسو کے کیوں لے کے جاتا ہے اپنی وائفز کو ڈھونڈنے کے لئے ہاں تین پتیاں ہوتی ہیں اس ہاشیرا کی جس کو دیکھ کے زنیسو الگ لیول پر جیلس ہو جاتا ہے پر اس ساتھ کے اینڈ میں اوزوئی اپنی وائفز کو بچا لیتا ہے اور اپر مونز سکھ سے ٹریو اور اوزوئی کا بیٹل ہوتا ہے اور بھلے ہی اوزوئی نے کہا ہو کہ ڈاکی اپر لیول کی ڈیمن نہیں تھی یہ وہ بہت ویک ہے پر ڈاکی نے ہاشیرا اس کو مارا تھا پر زنیسو اور انسوکی نے مل کے ڈاکی کا سر اڑا دیا تھا تو یہ ایک ہاشیرا لیول فیٹ تھی پر انہوں نے اوزوئی جو کی ایک ہاشیرا اس کی ہیلپ لیتی اور گیوٹارو کو تانجیرو اور اوزوئی نے مارا تھا مل کے تو تینوں میں سے کسی کو بھی ہاشیرا کا ٹائٹل نہیں ملتا پر صحیح معنی میں تینوں کے اندر اسکلز آ گئی تھی اسی وقت جس کے بعد تینوں اپنی انجریز سے ہیل کرتے ہیں پر زنیسو اور انسوکی جلد ہی ہیل ہو جاتے ہیں تو دونوں ہی اپنے مشنز پر الگ الگ نکل جاتے ہیں تو ہمیں سوارٹسمند ویلج آرک میں زنیسو یا انسوکی کا ایکشن نہیں دیکھے گا پر اس کے بعد آتا ہے ٹریننگ آرک جس میں تانجیرو جب اپنی ٹریننگ ایگرو کے ساتھ پوری کر کے سانیمی کے پاس جاتا ہے اب ہم راستے میں زنیسو کو دیکھتے ہیں جو کی روتے ہوئے تانجیرو سے کہتا ہے کہ میں نے فائنلی ایسکیپ کر لیا اس کرول ٹریننگ سے پر پیچھے سے سانیمی کہتا ہے چوس کرو مرو یا ٹریننگ کرو تو وہ چلا پڑتا ہے پر سانیمی ایک مار کے زنیسو کو بیہوش کر دیتا ہے جس کے بعد تانجیرو زنیسو کو اپنے کندھے پر اٹھا کے واپس ٹریننگ ملے جاتا ہے زنیسو تانجیرو کو بہت سناتا ہے جیسے کہ تانجیرو نے اس کے پیرنٹس کو مار ڈالا ہو پر ایک دن ٹریننگ کے وقت سانیمی جینیا اور تانجیرو کی لڑائی ہو جاتی ہے جو کی بعد میں بہت بڑی بھسر میں بدل جاتی ہے تو سانیمی کے ساتھ کسی بھی ڈیمن سیر کی ٹریننگ پر بین لگ جاتا ہے پھر زنیسو اور تانجیرو دونے ایک ساتھ بڑھتے ہیں دوسری ٹریننگ کی طرف جہاں پہ وہ انیوسو کیسے ملتے ہیں اور سٹون ہاشیرا انہیں تین سٹیپس بتاتا ہے ٹریننگ کو پورے کرنے کے جس کے پہلے سٹیپ میں انہیں چلتے پانی میں کونسٹریٹ کرنا ہوتا ہے دوسرے سٹیپ میں لڑکی کی بلوک کو ایمین لکڑی کی بلوک کو اٹھا کے رکھنا ہوتا ہے اور تیسرا اور آخری سٹیج جس میں ایک بڑا سا بولڈر ڈھککا مار کے خسکانا ہوتا ہے جس سے سن کے زنیسو بیہوش ہو جاتا ہے پر گیومی کہتا ہے اسے پانی میں فیک دو جس کے بعد انہوں سکی اور تانجیرو ہوتی اسے پس پورے کر لیتے ہیں پر زنیسو بولڈر نہیں کس کھا پاتا تو وہ خود کو ایک لیوزر کی طرح فیل کرتا ہے پر تب ہم دیکھتے ہیں کہ چنٹارو ایک لیٹر کے ساتھ زنیسو کے پاس آتی ہے اور اس میں کچھ ایسا لکھا ہوتا ہے جو کہ پڑ کے زنیسو اگدم سے شانت ہو جاتا ہے اور ایک بولڈر پر جا کے بیٹھ جاتا ہے شانتی سے اور جب تانجیرو اپنی دوسری ٹرینگ کی طرف بڑھنے لگتا ہے تب وہ زنیسو سے بولتا ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے تمہارے ساتھ کیونکہ تم کچھ سامنے سے بہت شانت شانت رہنے لگے ہو تو زنیسو کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے بس مجھے اب پتہ چل گیا کہ مجھے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے تو تانجیرو کہتا ہے کیا تم نے یہ بولڈر رہا دیا جس کے جواب میں زنیسو کہتا ہے ابھی نہیں تو تانجیرو کہتا ہے اگر تمہیں کوئی ہیلپ چاہی ہو تو تم مجھ سے بات کر سکتے ہو جس کے بعد جواب میں زنیسو کہتا ہے نہیں تم نے ابھی تک میرے لئے بہت کچھ کیا تانجیرو پر اب تمہیں وہ کرنا چاہیے جو تمہارے لئے ضروری ہے اور میں وہ کروں گا جو میرے لئے ضروری ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مزان ڈیمن سے کورپس کے بیس پر اٹیک کر دیتا ہے اور وہاں پر پورا انفری کیسل فارم ہو جاتا ہے پھر اسی کیسل کے اندر ہم زنیسو کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک آواز کا پیچھے کرتے ہوئے جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اسے جس ڈیمن کو مارنا ہے وہ آس پاس ہے اور پھر زنیسو اس ڈیمن کے پاس جا کے کہتا ہے کہ تم باہر آ سکتے ہو مجھے پتا ہے تم وہی پہ ہو میرا ٹائم برباد مت کرو اور پھر وہ ڈیمن باہر آتا ہے جو کہ اور کوئی نہیں بلکہ ٹول فیزوکی کا اپر سیکس ہوتا ہے تو میں تمہیں ایک سینئر کی طرح بلکل نہیں دیکھتا جس کے بعد کائی گاکو کہتا ہے کہ یہ مت کہنا کہ تم جیسے کمزور ڈیمن سے ایک پلر ہے تمہیں فرسٹ فارم کے علاوہ اور کچھ آتا بھی ہے پھر زنیسو کہتا ہے تم بہت خوش لگ رہے ہو سب سے لویسٹ گھٹیا پر ڈینگ ڈیمن بن کے کائی گاکو کہتا ہے اچھا تو تم بولنا بھی سیکھ گئے ہو پھر زنیسو پوچھتا ہے کہ تم ڈیمن کیوں بنے تم تھنڈر ہاشیرہ بننے کے اصلی حق دار تھے ایک ڈیمن کیوں بنے اگر تم ڈیمن نہیں بنتے تو گرامز ابھی زندہ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے پیٹ میں کھنجر بھوک لیا اور ان کا سر کٹنے والا کوئی نہیں تھا کوئی نہیں تھا جو انہیں ایک آسان سی موت دے سکے ان کے پیٹ سے خون بہتا رہا اور وہ تڑپتے رہے اور ایک دلدناک موت مرے کہ اب اسی لیے کیونکہ ایک تھنڈر بیٹنگ یوزر ڈیمن بن گیا تھا پھر کائی گاکو کہتا ہے تو مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے ایک منڈہ مر بھی گیا اس سے مجھے کیا میں کیول اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا جس کو میری قدر ہے تو میں خوش ہوں وہ بڈھا مر گیا ہمیشہ مجھے بھاشن دیا کرتا تھا تم جیسے نمونی کے ساتھ ایک تھنڈر ہاشیرہ ہونے کا ڈائٹل شیئر کرنے کے بارے میں پاگل تھا وہ بڈھا پھر زینسو کہتا ہے کہ گریمز پاگل نہیں تھے اگر میں کورا ہوں تو تم کورے دان ہو مجھے کیول فرسٹ فارم آتی ہے اور تمہیں فرسٹ فارم کو چھوڑ کے باقی ساری فارم تب ہی کائی گاکو کہتا ہے میری براوری خود سے مت کرو اور زینسو پہ اٹیک کرتا ہے تھنڈر بیٹنگ کی فولت فارم دسٹن تھنڈر سے پر تب ہی زینسو اس کے ہیٹ کو تھوڑا سا کاٹ کے کہتا ہے ٹو سلو ریش کائی گاکو کو ریلائز ہوتا ہے کہ زینسو الگ سپیٹ میں موف کر رہا ہے اور اب وہ بالکل ڈیفرنٹ انسان ہے اور کائی گاکو اپنے پاسٹ کو یاد کرتا ہے کہ کیسے وہ اپنے سے سٹرونگ انسان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے نہیں کتراتا ابھی اس کا سامنے جب کوکوشیبو سے ہوا تھا تو کائی گاکو ایک ڈیمن بن گیا اور کوکوشیبو کی طاقت کے سامنے زینسو کچھ بھی نہیں ہے اور کائی گاکو کہتا ہے کہ سب مرتے ایک دن تو تم میں یا اس بڑھے میں کچھ الگ نہیں ہے اور تھنڈر بیتھنگ کی سیکنڈ فارم لائٹنگ بال یوز کرتا ہے جس کے بعد زینسو کہتا ہے کہ یہ ایک مومنٹ پر پاس اٹیک تم نے سچ میں بہت لوگوں کھایا ہوگا کیا تم صحیح اور غلط میں انتر بھی کرنا بھول گئے ہو کائی گاکو کہتا ہے مجھے پتا ہے کیا صحیح اور کیا غلط اور تھرٹ فارم بزنگ موسکیٹو تھنڈر کا یوز کرتے ہوئے کہتا ہے جو میرے ساتھ کھڑائے وہ صحیح ہیں اور جو میرے خلاف وہ غلط پھر ہم فیفت فارم ہیٹ لائٹنگ کا یوز کر کے کہتا ہے کہ کیسی لگی تمہیں میری بلڈ ڈیمن رینفورس ٹیکنیک جس میں یہ سٹرائک یومن کی خل اور ماس کو توڑ کی جلا دیتی ہے پھر کائی گاکو سکس فارم الیکٹرک لائٹنگ شاور یوز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک ڈیمن بننے کے بعد میری اٹیکس بہت پاورفول ہو گئے ہیں پھر ہم زینسو کو گرتے ہوئے دیکھتے ہیں پر اس کی میموریز اس کی آنکھوں کے سامنے آتی ہیں زینسو کو یاد آتا ہے کہ کیسے کچھ سٹورنٹس کائی گاکو کا مزاق اڑا رہتے اور کہہ رہتے کہ کائی گاکو کو پہلی فارم کے علاوہ ساری فارم ساتھی ہیں اور فرس فارم ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اگر کائی گاکو کبھی ہاشیرہ بنا تو وہ مارا جائے گا پر تب ہی زینسو انہیں سٹورنٹس کو ایک مکہ مار دیتا ہے پر اس کے لئے بھی کائی گاکو زینسو کو ہی سناتا ہے پر اس کے بعد بزینسو بہت رسپیکٹ کرتا تھا کائی گاکو کی پر ایک دن کائی گاکو ڈیمن بن گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے زینسو کی آنکھیں کھلتی ہیں پہلی بار لڑائی کے بیچ میں اور اس سے پہلے کائی گاکو کو سوچ بھی پاتا زینسو تھنڈر بیتھن کی سیونڈر بیتھن کی سیونڈر بیتھن کی سیونڈر گوڈ کا یوز کرتا ہے اور کائی گاکو کا سر روڑا دیتا ہے پر کائی گاکو کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا وہ دھا ہمارے بیچ میں پکشپات کرتا تھا تب ہی اس نے یہ سیونڈھ فارم تمہیں سکھائی اور مجھے نہیں جس کے جواب میں زینسو کہتا ہے یہ گرامز نے کبھی ہمارے بیچ میں بھیدھواب نہیں کیا یہ سیونڈھ فارم میں نے خود سے بنائی ہے اور میں چاہتا تھا کہ اس فارم کا یوز کر کے میں تمہیں سائیڈ بائی سائیڈ لڑوں پھر کائی گاکو کہتا ہے کہ یہ ایسا کمزور سا انسان جو کی کیول فرسٹ فارم ہی یوز کر سکتا تھا اس نے خود سے اپنی فارم بنا لی اس نے میرا سر کاٹ دیا میں اسے ایکسپٹ نہیں کر سکتا پر کوئی بات نہیں یہ بھی تیوچائی سے گرنے کے بعد زندہ نہیں بچے گا پر وہاں یوچی ایرو آکے زینسو کو گرنے سے بچا لیتا ہے اور زینسو کو اپنی بلڈ ڈیمن آٹ سے ہیل کرتا ہے کیونکہ کائی گاکو کے اٹیکس کی وجہ سے زینسو بہت ہیولی انجرڈ ہو جاتا ہے اور اپنی بیہوشی کی حالت میں زینسو گرامز کی سول سے ملتا ہے اور کہتا ہے مجھے ماف کر دیجئے اگر میں آپ کی لیٹرز کا جواب دیتا تو یہ سب کبھی نہیں ہوتا کائی گاک کوئی ڈیمن نہ بنتا پر میں نے آپ کو اگنور کیا میں چاہتا تھا کہ میں ایک ہاشیرہ بنوں آپ کے جیتے جی پر میں نے آپ کو نراش کیا کیا ہم اس سے نفرت کرتے ہیں کچھ تو بولیے گرامز تم ماسٹر جگرو کہتے ہیں زینسو تم میرے جوئی اور پرائیڈ ہو اس کے بعد یوشیرو زینسو کو بچا لیتا ہے اور ہم آخری بار زینسو کو انو سکے اور تانجیرو کے ساتھ موزان سے لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں جس میں زینسو تھنڈر کلاپ اور فلیش اور سیونتھ فارم کا یوز کر کے تھوڑی بہت ٹکر دیتا ہے موزان کو اور اپنی انجریز کے وجہ سے وہ اتا یوزفل نہیں ہوتا اور موزان کی موت کے بعد وہ کہتا ہے کہ میری وائف نیزوکو کو کہنا کہ میں ایک ہیرو کی موت مرا تو باقی میڈک گروپ جو کہ ہاشیراز اور پاورفل ڈیمن سیرز کو ہیل کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیزوکو تمہاری وائف نہیں ہے اور نہ ہی تم مر رہے ہو جس کے بعد تانجیرو کے اندر گئی موزان کی سیلس اپنا اثر دکھانے لگتی ہیں اور تانجیرو ایک ڈیمن بن جاتا ہے جس کے بعد انو سکے گیو اور زینسو سب اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں پر ناکام رہتے ہیں اور نیزوکو بھی وہاں پہ آ جاتی ہے اور سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں پر تانجیرو کسی کی بھی نہیں سنتا اور تانجیرو نے سن کو بھی کونکر کر لیا ہوتا ہے پر کناہ وہاں پہ آ کے تانجیرو کو ایک میڈیسن سے انجیکٹ کرتے ہیں جس کی ہیلپ سے تانجیرو واپس یومن بنتا ہے جو کہ ایک ہیپی اینڈنگ کو لیٹ کرتا ہے کیونکہ آگے چل کے نیزوکو اور زینسو کی شادی ہو جاتی ہے اور زینسو کا موٹ بلکل اس بھی بلی کی طریقے ہو جاتا ہے تو یہ تھی اوریجن تھنڈر ہاشیرہ کی آئینڈنگ نے زینسو کو تھنڈر ہاشیرہ کا ٹائٹل نہیں ملا کیونکہ دیمن سلیئر کوپس ڈسپینڈ ہو گئی تھی پر اگر موزان ایسکیپ کر جاتا تو نئی جینریشن ہاشیرہ میں زینسو ضرور ہوتا کیونکہ مین ہوتا ہے بارہ ڈیمن مونز میں سے کسی ایک کو مارنا یا پھر پچاس ڈیمنز کو مارنا مار کے پر چلو کوئی نہیں ہاشیرہ کا ٹائٹل نہیں ملا پر اس کے اندر ہاشیرہ لیول سکلز ہمیشہ سے تھی پر اس کے علاوہ میں آپ کو تین فیکٹس بتاتا ہوں زینسو کے بارے میں اور اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو اگر ویڈیو ابھی تک دیکھ رہے ہوتا ہوں اور مجھے کمنٹ کر کے بتاؤ کہ تم زینسو کے فین ہو بینہ مجھے بتائے کہ تم زینسو کے فین ہو دیکھتے ہیں کون کتنا بڑا فین ہے ہمارے تھنڈر گوڈ کا تو جلدی سے میں آپ کو تین فیکٹس پریشت کرواتا ہوں نمبر تین پہ چنٹارو دی سپیرو سب کو کرو ملتا ہے پر زینسو ہی ایک ایسا ہوتا ہے جس کو سپیرو ملتی ہے پر اس کا بھی ایک ریزن ہے کہ ڈیمن سلے کوپس کا کروز کی ہی طرح ایک سپیروز کا بھی گروپ تھا پر ان ساری سپیروز کو ایک ڈیمن کھا جاتا ہے بس کیول ایک اکیلی سپیرو چنٹارو بچ جاتی ہے اور یہ سپیروز کا نک نیم چنٹارو زینسو ہی دیتا ہے اسے ورنہ تو اس سپیروز کا نام اکوگی ہے پر زینسو کے کائنٹ ہیڈڈ ہونے کی وجہ سے زینسو کو ایک سپیروز ملتی ہے نمبر ٹو زینسو سلیپ تو کبھی سوچا ہے کہ زینسو لڑتا کیسے اگر وہ سو رہا ہوتا ہے تو تو اس کا ایک ہی ریزن ہے اس کے سٹرونگ سینسس وہ اتنی ہارچ ٹریننگ سے گیا ہے اس ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے اوپر ہونے والے اٹیکس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے انہیں کاؤنٹر بھی کر دیتا ہے نمبر ٹو زینسو فیڈز تو زینسو اکیلہ ایسا نون ہاشیرہ جس نے ہاشیرہ کی فیڈ اکمپلش کی ہے پہلا خود کی فارم بنانا جو کی گیو تو میو کوئے نہیں کیا تھا اس نے 11 فارم بنائی تھی وارٹر بھی تھنگ کی اور دوسرا ایک اپنے رینگ کو اکیلے مارنا جو کی کیول میو چیرہ نے کیا تھا باقی زینسو کی یہ 16 اور میو چیرہ کی چودہ تو زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے ینگست ہاشیرہ میں تو اسی کے ساتھ ختم ہوتی ہے سٹوری تھنڈر ہاشیرہ کی اگر اس کے علاوہ بیڈلیسٹ ہاشیرہ کی سٹوری جاننا چاہتے ہو تو یہ والی ویڈیو دیکھو اگر اس ٹرونگست ہاشیرہ کی سٹوری جاننا چاہتے ہو تو اس کے باگل والی اور ویڈیو لائک ضرور کر دینا باقی this is hero set signing off